بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حفظ زمان میں رکھیں دنیا و آخر کی تمام خوشہ نصیب فرمائے آج کا ویڈیو کرتے ہیں جی شروع صبح کا وقت ہے تقریباً ساڑے ساتھ کا ٹائم ہو رہا ہے تو صبح سے لڑکا آ رہا تھا ہماری زمین میں جو ہم نے بتایا تھا کہ فارغ ہے اب اس میں مکی بیجنی ہے تو اس کے جو بنے وغیرہ وہ صاف کرتے ہیں تو وہ صاف کرنے کے لئے لڑکا بیچا ہوا تھا یہ سیڈوں سے صاف کرنی ہوتی ہے جو گاس وغیرہ ہوتا ہے یہ پوری سیڈوں سے صاف کروا لی ہم نے تو دیکھیں آج شام تک اس میں یا روٹر لگے گا تو وہ بھی دکھائیں گے کیوں مکی بیجنی ہے اس میں کھیلے نکالیں گے روٹر پھر کے پہلے زمین کو نرم کریں گے کل میرے ساتھ بہت بری ہوئی ہے کل کا ویلوگ بھی میں نے نہیں بنایا کل جومی رات تھی تو جو لسنس کا فارم وغیرہ جمع کروایا ہوئے تھے تو وہ اس کی ٹرائی تھی تو میں نے تو یہی سوچا تھا کہ صبح تقریباً نو بجے حاضری تھی تو آٹھ بجے گھر سے نکلا تھا میرے دن میں کچھ یہی تھا دو سے تین گھنے لگیں گے مگر کچھ ہوا ہے ایسے کہ صبح نو بجے سے لے کے شام اثر کے بعد مگری کے ٹائم ہم گر پہنچے ہیں بہت زلیل ہوئے ہیں صبح تقریباً دودھ پی کے گیا تھا اور کچھ بھی نہیں کھایا تھا میں نے تو زیر میں میرے یہی تھا کہ گیارہ بارہ بجے تک فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کھانا کھا لیں گے مرکو چھوئے ہی ایسے کہ صبح سے بیٹھے ہیں ہم ان کی انتظار میں بارہ بجے جا کے انٹری ہوئی ہے جب انٹری ہو جاتی ہے پھر واپس آنا باہر مشکل ہو جاتا ہے کافی لمبا سفر تھا تو بارہ بجے سے لے کے اثر تک وہی ٹیسٹ چلتے رہے پہلے ٹیسٹ لیا پھر اگلے ٹائم کافی ویٹ کرواتے تھے پہلے ٹیسٹ کے لیے ڈیڑھ گئنڈ اندر لی جا اندر تو لے گئے لیکن ڈیڑھ گئنڈے تک ہمارا انتظار کروایا ڈیڑھ گئنڈ کے بعد جا کے ٹیسٹ ہوا ہے اندر بھی پھر اس کے بعد ڈیڑھ پونے دو گئنڈے پھر انتظار کیا پھر اگلی ٹائم ہوئی ہے پھر ہم باہر نکلے ہیں حالت بلکل خستہ ہو چکی تھی بلکل ختم تھے کہ ہم کیا بتائیں تو باہر نکل کے ہم نے پھر سب سے پہلے کھانے کا پرورم کیا کہ پہلے کھانا 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 کے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا بھوک کافی لگ ہوئی تھی اور سر میں بھی بھوک کی وجہ سے اتنا درد ہو رہا تھا کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی بس اب کام ختم ہو چکا ہے جان چھٹی ہے ایک بات تو ہونا تھا اب صرف آ رہی ہے اب لسنس آئے گا گھر میں وہ دیکھو دس دن میں آئے پندرہ دن میں آئے تو ابھی بس یہ لڑکے کو دیکھنے کے لیے نکلا تھا اور راستے میں سے چارہ اٹھانے وہ بھی کٹا ہوا ہے وہ اٹھا کے گھر چلتے ہیں اور ابھی بھی میری طبیعت کچھ آوازار سی ہے کیوں کل سے تھکاوٹ اتری نہیں ہے ابھی بھی سر میں ہلکہ ہلکہ سا درد ہے اور نید کافی آ رہی ہے تو بس لیٹا ہوا تھا اب بھائی نے کہا تھا تو اس لیے میں بھائی نکلا آئے ہوں تو ابھی لے کر چلتے ہیں اور یہ بھی پیٹی کھولیے ماشاءالے دیکھیں کتنے خوبصورت آم نکلیں ہیں ان کو تھنڈا کریں گے روٹی کے ساتھ کھانے کے لئے یہ دیکھیں یہ خراب نکلے یہ بھی ایک ہے اس میں سے یہ دیکھیں اس میں سے لازمی کوئی کیڑا وغیرہ ہوگا جو لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی ہوگا یہ دیکھیں اسی لیے دلی نہیں کرتا ہے جو ایسی صورتے حال دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے ہور نسل آگئی ہے دو نسلیں ہیں اس میں تو یہ بھی یہ تھوڑے سے کچھیں ہیں تھوڑا سا ٹائم لیں گے اس کو ایسے ہی بند کر کے رکھ جائیں گے تو دو ایک دو دن میں یہ بھی ایسے ہی بن جائیں گے یہ نسل کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے دو نمڈی سی کی ہوئی اندر تبدیلی آگئی امی جان کا حکم سر آنکھوں پہ انہوں نے کل مجھے کہا کہ بال کٹوا دو تو ان کے کہنے پہ میں نے بال کٹوا دی ہیں کافی تبدیلی نظر آ رہی ہو گیا تو ان کی اجازت تھی انہی کی کہنے پہ رکھ لیے تھے میں نے تو انہی نے کہا کہ کٹوا دو تو کٹوا دی ہیں جو ان کا حکم کٹوانے کے بعد تقریبا میں نے صبح دس وجہ کٹوائے ہیں تو اس کے بعد ایسے سویا ہوں جیسے گوڑے بیج کے سوتا ہوں تقریبا جمعہ کے ٹائم اٹھا ہوں خطبے کے وقت آخری جو دو خطبے ہوتے ہیں اس وقت مسجد میں پہنچا ہوں تیزی تیزی سے نہ آیا ہوں پھر پہنچا ہوں جمعہ کے بعد تھوڑی سی آئس کریم کھائی ہے تو پھر پھر اس کے بعد پھر سو چکا تھا بال کٹوانے کی خوشی میں آج اببا جان آئس کریم لے کے آئے تھے پتہ نہیں عجیب سا ہوئے تھوڑا سا شروع میں افسوس ہوئے کیوں دو سال لگے تھے دو سے ڈائی سال لگے تھے اس پر کافی میند ہوئی تھیں کافی گنے کیے تھے بس جیسے حکم ویسے کیا ہے تو خیر کچھ بھی نہیں ہے یہ کٹ گئے ہیں اگر دوبارہ بڑھانا چاہوں تو بڑھ سکتے ہیں یہ کون سا رکنے والی چیز ہے تو لیکن اب کچھ موڑ نہیں ہے ابھی اثر کا ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی اٹھا تھا تو میں نے کہا اپنے دوستوں کو کچھ تبدیلی دکھائی جائے جو آج مجھ پہ آئی ہے تو اسی وجہ سے میں نے ابھی تھوڑا سا بنایا ہے ابھی پھر تو ازان ہونے والی ہے نمال پڑھیں گے پھر جو اپنی روڈین کے مطابق کافی دنوں باہر بھی نہیں گیا ہوں فصلوں کی طرف نہیں گیا ہوں جب سے باہر کٹوائے ہیں تھوڑی سی ایک پرابلم ہوئی ہے تو جب میں نے پہلے بال نہیں رکھے ہوئے تھے اس وقت میرے بال بالکل سیدھے رہتے تھے تو جب سے یہ بڑے رکھیں ہیں اب آج کٹوائے ہیں تو یہ تھوڑے سے نا ادھر سے تو ادھر سے نا تھوڑے سے گنگریالے سے ہو رہے ہیں پتہ نہیں امی جان تو کہہ رہی تھی یہ ٹھیک ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائیں گے وہ پہلے بڑے تھے ان کی کھچائی تھے اب وہ ختم ہوئے ہیں تو اب اس لیے تھوڑے سے مڑ چکے ہیں تو میرے خیال ذہن میں بھی ایسا ہی ہے کچھ تو دیکھتے ہیں کچھ دیر انتظار کرتے ہیں شاہر ٹھیک ہو جائیں آج تو پہلا دن تھا تو تو کافی عجیب سے لگتے ہیں سیدھے بھی نہیں ہوتے ہیں پہلے تو کافی سیدھے رہتے تھے میرے تیر کی طرح تو اب تھوڑا سا اس کی ٹینشن ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے تو ابھی اثر کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں باہر کیوں پورا دن ٹکا کے گرمی پڑی ہے کیوں موسم ایسا آ رہا ہے کہ دن کو گرمی اور رات کو ٹھنڈ تو وہ ایسا ہی کچھ محول ہو رہا ہے دن کو کافی گرمی پڑتی ہے اور رات کو ابھی سے ہوا چلی رہی ہے ہلکی لکی سی ٹھنڈی ٹھنڈی سی مزہ بھی آ رہا ہے تو جو دن کی گرمی تھی وہ برداست کے قابل نہیں تھی تو ابھی نکلیں گے کچھ ٹائم پاس کریں گے اور ایک دوست کو میں نے فون کی ہے وہ بھی اپنے رستے سے ادھر ہی میرے پاس آئے گا جہاں میں جا رہا ہوں تو اتنی در میں میں بھی پہنچ جاؤں گا یہ دیکھیں مکی کا موسم آ رہا ہے اور کیسے مکی لگی ہوئی ہے ہماری بھی لگے گی انشاءاللہ تو میں نے آج کا کہا تھا روٹے لگے گا لیکن ابباجان کہتے ہیں ابباجان نے کہا ہے کہ نہیں آج نہیں لگے گا کہ ابھی زمین گلی ہے تھوڑی سی وہ بلکل خوشک ہوگی پھر جا کے اس میں جو روٹر ویٹر پھیرتے ہیں کیوں گلی زمین میں وہ نہیں پھیرا جاتا ہے تو اس وجہ سے خوشک ہوگی تو پھر پھیریں گے دیکھیں کتنی ہوا چار رہی ہے مزے گی یہ دیکھیں جو مزے گی جو مزے گی اینکار مزے گی روٹر کتنی ہوا موسیقی 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 موسیقی